اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو ہم خیریت سے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو آج شروع کرتے ہم اپنا آج کا ویلوگ بچو اسلام علیکم کام لکھ لیا آپ سب نے سبق یاد کرو میں بھی سنتی ہوں آپ سے یہ گھر میں لکھا تھا یہ گھر میں لکھا تھا یہ گھر میں لکھا تھا بھائیو ہم نے لکھا تھا صحیح شاہ بھائیو صحیح شاہ بھائیو موکلے روائے مان لے کے لکھ لے ٹھیک ہے مان لے کے لئے ہوں سیکھں ہوں اور کتو کا لکھاتا گھر میں سائے سائے لکھنا ہے کام اچھا ہروں بیتا جی لکھنا ہے جو یہ پیچھے کی تیویتی مہاتاب آجاو سبق سناو آکے آئی فور انگپورٹ انگپورٹ میں نہیں دوات آئی فور اگلو اگلو میں نہیں برخانی گھر جاؤ اسے یاد کرو جا کے جلدی جلدی ہاتھ چلاو پاکستان کے لکھے ہیں اس کے پاس پکوانے کے لکھے ہیں اس کے علاوہ پکوانوں میں مکائی کی روٹی ساب پائے بریانے سبزیاں اور ڈالے بھی شامل ہیں کلپ علاقوں میں رہنے والے لوگ دودھ کی چائے اور کہوہ کا استعمال کرتے ہیں دیتھے میں لوگ پھرنی پھیر سوائیاں خلوہ اور جلدہ پسند کرتے ہیں اور نے سبک سناتے ہوئے سہی آواز نکالا کرو اچھا آجو ہمزہ سبک سناو اب کیا مرطاق برانے والی لوگوں کے یہ عدایت کا سرچشمہ ہے واحد ذریعہ یہی کتاب ہے یہی کتاب ہے اس کی کتاب پر عمل کرنے یہی کتاب انسانوں کی جانتے ہیں قرآن قدید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے یہ انسانی زندگی ہے ہر شعبے کے لئے رہنمائی فرہان کرتی ہے اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے یہ ایک بے مثال کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صاحبہ و سلم نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں چاہیے کہ باقائدی سے تلاوت کریں اس کو پڑھیں یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں چند ہو جاؤ اور یہ کل سے اسے یاد ہو نہ چھئے فرہان ہو گیا آپ کا کام آجا سبق لے کے اور اس کا ظالم آقا اسے چھوٹی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لتا دیا اور سارا آٹا خود پیش دیا پھر فرمایا جاؤ تم میں آٹا کسنا ہو مجھے بلا لینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی نے ان کو تمہارے ہمارے ماں تحت کر دیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشکت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو اور اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کریں میری کزن جو ہے یہاں پہ رہنے کیلئے آئی بھی تھی یہ اس نے تائیم کے گھر سے پھول توڑے چمبی لی کے یہ اس نے گجرا بنایا ہے دیکھ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس نے خود بنایا سوئی دھا گھر سبک لے گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی زمانے میں تشریف لائے نبی یگین ہوگا یار کر آنا کل ٹھیک ہے جلدی جلدی لکھ لیکن آپ سے چھوٹی چھوٹی بھی سی نہیں لکھ ٹھیک ہے نہ گھر جاتی یہ لکھنا چھوٹی سبک یہ لو سناو سبک ماغ ماغ ایم کار ایم نیس 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 یہ دیکھ ہماری مشی آج کھلی بھی کیونکہ ابھی ہم نے کبوتر نہیں کھولے اس وجہ سے آج ہم نے اس کھولا وائے گتے سے کھیل دیا مشی یہ دیکھیں کیسے پاولو کتنا کھیل دیا اب آرام سے بیٹ گئی ہے یہ مشی مشی سنتی نہیں بھئی مشی تو کھیلتے ہوئے کسی کی بھی سب بچوں کہو گے کام تو اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ہم ملیں گے آپ سے اللہ حافظ پاکستان